عمران خان کا متنازع بیان پاک فوج کا شدید رد عمل اسی معاملے پر بات کر لیتے ہیں ہمیں جوائن کر لیا ہے سینی ترجعہ کار جاوید چوہدری صاحب نے اور انکر پرسن رحمان نظر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور عامر علیہ السرانہ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے عامر علیہ السرانہ صاحب روز ہم دیکھ رہے ہیں کوئی ایسا متنازع بیان جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے اس مرتبہ پاک فوج کی جانب سے بڑا شدید رد عمل سامنے آئے آپ کو کہہ لگتا ہے کہ اس بیان کی وجہ کیا تھی اور اس بیان کے بعد جو اتنا شدید رد عمل آیا ہے اس کے اثرات کیا دیکھ رہے ہیں آپ دیکھیں اثرات سے اگر ہم شروع کریں کہ جو رات عمران خان صاحب نے جلسہ کیا تو سب سے پہلا اس کا اثر وہاں سے آیا جہاں سے انہیں سب سے بڑا ریلیف ملا اسلامباد ہائی کورٹ سے کہ جی ان کی لائیو کوریج پر پابندی نہیں ہونی چاہیے اور چیف جسٹس آف پاکستان جن کے جو کہتے ہیں کہ توہین عدالت کو وہ نہیں مانتے اور نہیں سمجھتے ہیں تو تھوڑی سی لیبرٹی ہمیں بھی بات کرنے کی دی ہے انہوں نے ایک قسم کی اس طریقے سے تو آج از خود ان کے اوپر اثر موجود تھا اس تقریر کا اور چونکہ پیمرہ کا ہی کیس تھا تو اس حوالے سے جو گفتگو کی وہ ساری ٹیلویجن پر چل چکی بھی ہے کہ ازادی اظہار کا اگر ہم اجازت دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ فوج جیسے ریاست کے اداروں کے ساتھ اس قسم کی باتیں کریں کہ پھر سب کو متنادع کر دیں اور ہر بندہ محبت وطن ہے اس کے بعد خواج آصف نے پریس کانفرنس کی ہے اور فواج چودری نے بھی پریس کانفرنس کی ہے جو روزانہ کی ہے اور وہ اب بھی یہی ٹویٹ کر رہے ہیں کہ جی میں نے پریس کانفرنس کر دی ہے یعنی اپنے چیئرمن کی وضاحت سمجھتے وہ ہیں کہ ان کی گفتگو مبہم تھی اور فواج چودری کی پریس کانفرنس ٹھیک تھی مطلب یہ بھی ایک کمالات ہی ہیں کہ جس وزیر اطلاعات کو انہوں نے ایک دفعہ رکھا پھر فارق کیا پھر رکھ لیا اور وہ یہ سمجھتے ہیں فواج چودری صاحب کہ وہ اپنے چیئرمن کی تقریر کی وضاحت خود کر سکتے ہیں انٹرویوز بھی ابھی دے دیں گے عمران خان صاحب لوگوں کو بلائیں گے بتائیں گے لیکن جو اثر تھا وہ آئی ایس پی آر کی بازابتہ طور پر پریس لیز میں نظر آیا کہ فواج کے اندر شدید رنج و غم ہے غصہ ہے اس بنیاد پہ کہ آپ تقسیم کرنے جا رہے ہیں پہلے شہباد گل نے یہی کام کیا تھا تو اس وقت بھی بات ہوئی تھی کہ یہ ایک بقاعدہ پلیننگ کر کے ہے کہ ان کا لب و لہجہ بتا رہا تھا کہ جو روانی سے وہ گفتگو کرتے ہیں اس دن جو دوسرے ٹی وی پہ ان کے گفتگو چلی وہ لکھی پڑی گفتگو تھی اور ان کا بولنے کا سٹائل وہ نہیں تھا جو مافیو ضمیر جس طرح سے وہ بیان زبانی کرتے ہیں اداپ کرتے ہیں وہ نہیں تھا تو وہ تو ابھی عدالتوں میں بھی چل رہا ہے تفتیش میں بھی چل رہا ہے ان کی زمانت کا بھی کیس موجود ہے لیکن اب جو عمران خان صاحب نے تعدہ بیان دیا وہ ان کی فرسٹریشن کا اس طرح کا اظہار تھا کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ اب ایک آرمی چیف لگ رہا ہے اب وہ کہتے ہیں فواج چودری کہ جی وہ مجرم نواز شریف سے ملنے وزیراعظم جا رہا ہے جو اقلیت کی نمائنگی کرتا ہے اور اکثریت عمران خان کے ساتھ ہے تو اکثریت عمران خان کے ساتھ ہے تو ادم اعتماد میں کامیاب ہو جانا چاہیے تھا اس اکثریت کو جس کو وہ کہتے ہیں کہ میں انٹیلیجنس ایجنسیوں کی بنیاد پہ چلاتا رہا مجھے ہر دفعہ ان کے پاؤں پکڑنے پڑتے تھے اور اب میں کسی کے ساتھ لے کے نہیں چلوں گا ان کو کبھی دکھ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو لوگ تھے ہمارے سے ٹوٹ کیوں گئے اور ہماری اکثریت کیوں ختم ہو گئی اب ان کو اٹھاسی ووٹوں کا وزیراعظم نظر آ رہا ہے جس نے ایک سو چوہتر ووٹ قومی سملی کے اہوان میں لے کے وزیراعظم بنا یا تو آپ ان کو جو آپ کے صدر مملکت ہیں جن کو لوگ کہتے ہیں کہ وہ پارٹی چیئرمن سے ادایات لیتے ہیں لیکن آج انہوں نے بھی برعت اختیار کی ان سے کہ یہ تو بیان کی وضاعت ہوئے ہی دیں گے لیکن پاک فوج کا ہر جوان اور ہر جنرل محبے وطن ہے اور ظاہر ہے کہ پاکستان کا وائد انسٹیٹوشن ہے جہاں پہ سسٹم کے تیت لوگ آتے ہیں جو انہوں نے پریس لیز میں بھی لکھا ہے کہ دہائیوں پہ مشتمل سرویسز ہوتی ہیں جب ایک بندہ آرمی چیف بنتا ہے یا جو لیفٹرین جنرل کے عدے پہ جو پہنچتے ہیں چاند پھٹک کے بلکل مطلب یہ ڈیسیملز میں بچتی ہے ان کی تعداد جو آفیسر بھرتی ہوتے ہیں ان میں سے فیصد ہی بھی نہیں بنتے جو لیفٹرین جنرل بنتے ہیں کہ آپ کہہ دیں کہ جی وہ اتنے لوگ لیفٹرین جنرل بن جاتے ہیں چند چند کے لوگ پہنچتے ہیں پروفیشنل اس کے اوپر ان کے جو ماضی کے متنازع حصے ہیں کردار ہیں اس کے اوپر اس وقت بیس نہیں ہو رہی چونکہ گفتگو یہ ہو رہی ہے کہ جی آج جب ایک آرمی چیف کی تقرری چند ہفتوں میں یا اگلے مہینے میں ہونے جا رہی ہے تو اس کے اوپر عمران خان صاحب کیوں اتنا وبال کیوں اٹھا اور انہوں نے کہا جی کہ یہ تو ساری پوری فوجی قیادت اس کو بشکوک بنانے کی کوشش کی گئی ہے یہ ہر دفعہ تقرری ہوتی ہے لیکن ایسے جلسوں میں اس طرح کی بیان بازی اس پر کافی تنقید کی جاری ہے تو رحمان حضر آپ یہ بتائیے کہ یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کی جانب سے ایسے بیانات سامنے آئے ہوں اس سے پہلے جج کو دھمکی دے دینا آئی جی کو دھمکی دے دینا عدالت کے بارے میں غلط الفاظ کا استعمال کرنا اور اب فوج کی جانب سے بھی اب شدید ردعمل سامنے آئے جو کل عمران خان صاحب کا بیان تھا آپ سمجھتے ہیں سلسلہ کبھی رکھے گا بھی کہیں جا کے دیکھیں یہ جو اپنے فوج کے ردعمل کی فاظ کرتے ہیں یہ جو ردعمل ہے اس حوالے سے باقاعدہ جو ہے وہ ایک پریس ریلیز ہے اور پریس ریلیز میں بھی جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اسے یہی معلوم ہوتا ہے کہ جو ہے وہ ایک بڑا سٹرانگ ریاکشن ہے آئی ایس کے آر کی طرف سے جو ہے وہ دیکھا گیا ایک ایک ایس کے ہاتھ میں وہ سرجمان ادارہ ہے تو یہ ایک ادارے کی طرف سے جو ہے وہ بڑا سخت ردعمل جو ہے وہ کلولی سیٹنٹ بڑا ہے اور یہ دوسرا ردعمل ہے پہلے آج صبح ہم نے عضالت میں بھی دیکھا اب آتر منیلا صاحب نے بکھا کے جو چیف جسٹس ہے انسان بڑھائی کورٹ میں آپ اس طرح کی باتیں کریں گے تو پھر اس کے بعد عضالت کے پاس ریلیز کیلئے نہ آئے لیکن تحقیق انشاف کے جو معاملات ہیں وہ فوج کے حوالے تھے خاص فوج پر جو ہے وہ ابھی پیچی داؤں سے جانے ہیں یہ ایک اپیسوڈ کی یہاں پر ایک مختلف جو سوشیل میڈیا کا معاملہ آیا اس سے پہلے بھی بیانات تھے لیکن وہ صرف بیانات تک چیزیں محدود تھیں لیکن باقاتہ طور پر یہ جو ہے وہ سوشیل میڈیا کا معاملہ جو ہیلیکوپٹر ہاتھ تھا اس کے بعد ہم نے دیکھا شہباز دل کا بیان اور اب صحابق علیہ وسلم مرحان خان کے اپنے بیانات ہیں یہ معمومات پرچیز آتے پراچیز آتے جا رہے ہیں اور میں نے سمجھتا کہ یہ پارٹی کے لیے اور اتارے کے لیے کسی بیئے اور پرچیز آتے ہوتے ہیں پر پاکستان پریڑی کے انسان پارٹی ہے جو حکومت میں رہی ہے جسی ابھی ایک پاس پڑھا ہے اگر کوئی اور بیان دے تو وہ داتی طور پر اس کا بیان جو ہے وہ سمجھے جاتا ہے لیکن جب پارٹی کے سر برا کوئی بیان دے تو پھر اس کا جو ملکہ ہوتا ہے اور اس کا جو ملکہ ہوتا ہے وہ ہم نے دیکھا رہے کہ وہ پارٹی ہی کی کہ وہ سمجھے جاتا ہے تو ابھی اس کے لئے کوئی نہیں ہے اور میرا خیال ہے کچھ وقت شاید ہے دیا گیا کہ اس بیان کی جو کھل جو بیان آیا تو اس کی کوئی بدہات آ جائے اور بگر یہ کہ پاکستان تحریک اطلاف کی طرف سے اس کی کوئی بدہات نہیں آئی تو نہ تو یہ پاکستان تحریک اطلاف کی بہتر ہے نہ ہی پاکستان کے لئے بہتر ہے نہ ہی داری سے بہتر ہے ہم ایک ایسی صورتحال میں ہے جہاں پر ملک کو اس وقت اتحاد کی ضرورت ہے ملک کو اس وقت ملک کی ضرورت ہے یعافت ہے ملک کے اوپر اسے لڑنے اور ایسے وہ طبانائی انگریسر جائیں گی میں نہیں سمجھتا کہ ٹھیک ہے وہ بنا اور خاص طور پر نائی تیرے کی انسان بلکل رحمان آپ نے ٹھیک کہا کہ اس اتنے بڑے بیان اتنے متنازع بیان کے باوجود بھی ابھی تک کوئی وضاحت عمران خان صاحب کے جانب سے ازامنے نہیں آئی تو آمرال صاحب کچھ سیاسی پندت اس بیان کو اس طرح سے لے رہے ہیں کہ عمران خان صاحب بارہا اس طرح کے بیانات اس لیے دے رہے ہیں دیکھیں جی دباؤ تو وہ ڈالنا چاہتے ہیں دباؤ وہ ڈال رہے ہیں اور وہ پیچھے بھی نہیں ہٹے اور حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں وہ ان کی وزارت عظمہ ہیں ان کا تو چودری پرویز علائی کو وزیراعلا بنانے کا مقصد کیا تھا کہ حمزہ شباز شریف کو فارق کر دیا جائے جو اصل مقصد ہے وہ تو ان کی اپنی وزارت عظمہ ہیں اور جو انہوں نے خود کھوئی جب ایک اچھی ورکنگ لیشنشپ وہ لے کے چل رہے تھے اور وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ جمہوریت پسند سے جرنیل ہے اور وہ بڑے اچھے ہیں اور میرے ساتھ چل رہے ہیں اور فوج کہتی ہے ہم تو ہر حکومت کے ساتھ چلتے ہیں اب عمران خان صاحب نے جب آرمی چیف آئیس آئی چیف کی تقرری گزشتہ اکتوبر میں ہوئی تھی اس کے اوپر کھینچت آنی جو ہوئی اور وہاں سے پھر جو اعتماد خلاف گیا بات چیت تو بہت پہلے سے چل رہی تھی گھڑبر ہو رہی تھی مسلسل یہ اپنے اتحادیوں کو ساتھ نہیں ملاتے تھے بلکہ چاہتے تھے کہ انٹیلیجنس ایجنسیاں ان کی مدد کریں اور ووٹ بھی ڈلوائیں اور حکومت بھی چلوائیں تو ایک خاص حد پہ جا کے سارے لوگ ہٹ گئے کہ جی اب آپ خود بھی تو کچھ کیجئے ڈیلیوری کیجئے آپ کے وعدے تھے کچھ آپ نے لوگوں کے سکھا تھا یہ جو ایک کروڑ اور پچاس لاکھ گھر کہتے تھے شکرہ میں حکومت نہیں ملی فاقی حکومت ہم تیار نہیں تھے یہ چار سال گزارنے کے بعد کہتے ہیں ہم تیار نہیں تھے بھئی آپ کو کتنا ٹائم چاہیے آپ ستائیس سال سے شہست کر رہے ہیں آپ کا اروج بھی آیا آپ مزید اروج میں پبلک میں چلے گئے تو آپ کو تو پھر پبلک کو ساتھ لے کے اس طرح تو نہیں چلنا کہ آپ اداروں کے ساتھ لڑائی کرانے جا رہے ہیں بنیادی طور پر تو ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ کسی بھی طرح وہ جو وزارت عظمہ آئی ہوئی چلی گئی پہلے ان کا خیال تھا کہ جی اب میں چونکہ وہ پبلک سے پیچھے ہٹ گیا ہوں تو وہ امریکن چورن لے کے آئے اور وہ بیچا پھر وہ میر جعفر میر صادق پھر نیوٹرلز ہر طرح کی گفتگو کی ہے پھر کچھ دن غائب رہے اس گفتگو سے اور یہ خبریں چلوائی گئیں انہی کی طرف سے کہ جی کوئی فوج کے ساتھ ان کی بیک گراؤنڈ میں رابطے ہو رہے ہیں اور فواد چودری چونکہ ہر معاملے میں بول رہے ہوتے ہیں انہوں نے کہا جی نہ نواز شریف سے رابطہ ہو رہا نہ کسی اور سے ہو رہا جب تک تاریخ نہیں آتی اور عمران خان صاحب نے کل فیصل آباد کے جلسے میں پھر نیا کام ڈال دیا اور وہ نیا کام جیسے میں نے ابھی تفصیل سے بتائی کہ اسلامباد ہائی کورٹ سے لے کے اور پریس کانفرنسوں تک پی ڈی ایم کے اطاعت کی بھی آگئی سب کی باتیں آگئی تو یہ چیزیں بیسیکلی وہ ٹیسٹ لگا رہے ہیں ٹیسٹر لگاتے ہیں کہ اچھا میرے بیان کا ردعمل کتنا ہے مجھے کتنی کامیابی بنے گی اور مجھے کتنا پریشر فردر بنانا ہے جو وہ بار بار کہتے ہیں کہ جی یہ جو میرا راؤنڈ ہے اب یہ سلاب کے بعد پھر میں اسلام آباد کا گھراؤ کرنے کا کہوں گا اور سب کو میری بات ماننی پڑے گی تو یہ بات وہ مسلسل اس بات کے لیے کہہ رہے ہیں کہ آج میری پاپولارٹی اور مجھے فورن الیکشن دے دیں بھئی الیکشن دے دیں تو اس پاپولارٹی سے پہلے اس ملک کو جہاں آپ نے پہنچایا آئی ایم ایف کی ڈیل آپ چھوڑ کے چلے گئے مسلم لیگ نون نے اپنا الیکشن خراب کیا یا مستقبل شہسی خراب کیا اس سے ہٹ کے کہ وہ آج پاپولار رہتے ہیں نہیں رہتے ہیں الیکشن میں کیا ہوگا لیکن اس ملک کو انہوں نے اور پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کی جماعتوں نے بچایا جس کو ڈیفالٹ کرنے کی صورت میں بیرال ایک کلیر بات ہے کہ عمران خان صاحب چھوڑ گئے تھے اور راستہ کوئی نہیں چھوڑا تھا انہوں نے کہ جس طریقے سے آئی ایم ایف کی ڈیل کو توڑا وہ کہتے ہیں نا جی ابھی فواد چودری اصدوم اور یہ سارے لوگ جو ایک لائن میں پریس کانفرس کرتے ہیں کہ جب ہم آئی ایم ایف کی رکھ لیں شہباز شریف رکھ لیں کوئی بھی رکھ لیں معایدہ حکومت پاکستان نے کیا تھا اس لیے گارنٹی حکومت پاکستان نے جب قانون بنایا کہ سٹیٹ بینک گورنمنٹ کے کنٹرول میں نہیں رہے گا بلکہ بالکل آزاد معاشی پالیسی بنائے گا تو وہ نکل گیا آپ نے تیہ کیا کہ آپ کو اس وقت پانچ روپے لیوی پر منت لگانی تھی جو آپ نے پھر بیک آؤٹ کیا لیوی بھی ختم کی فریز بھی کیا اور دس روپے کم کیا تو انٹرنیشنل ہی آپ کے ساتھ تو کوئی بندہ بات کرنے کو تیار نہیں ہوتا جب تک آپ کے پاس آئی ایم ایف کا این او سی نہ ہو کہ ہاں جی آپ کا وہاں پہ پر پروگرام چل رہا ہے وہ اکے کرتے ہیں تو ورلڈ بینک ایشن ڈیولمنٹ بینک جتنی دنیا کی ایڈ دینے والی جنسی ہیں یا کرزہ دینے والے ادارے ہیں وہ پھر آپ کے ساتھ تب ہی چلتے ہیں جب آپ کے پاس ایم ایف کا این او سیو ایون اب جو آج کے سسٹم بن گیا ایف ایٹ ایف کے بعد سعودی عرب یو اے ای کتر جو ہمیشہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے تھے انہوں نے بھی کہا جی پہلے آپ اس کو تیار کریں پھر ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے کیونکہ اس طرح ہم آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے چاہے وہ ڈیفر پیمنٹ پہ گیس لینے ہو وہ آئیل لینا ہو آپ دیکھیں اس حالات میں میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ کتر کے ساتھ جو پاکستان کا نواز شریف کے دور میں وزیر آزم اور شاید خکان عباسی وزیر پیٹرولیم ایک پندرہ سال کا ایلن جی کا معاہدہ ہوا تھا آپ کو پتا ہے کہ اگر کتر آج اس سے بٹرے کر جائے تو اسے صرف دس میلین ڈالر کا جرمانہ دینا پڑے گا اور وہ دو سو میلین ڈالر کی مہانہ سستی گیس اس معاہدے کے تحت دے رہا ہے کہ پاکستان اور کتر کے تعلقات ہیں اگر آپ پیسوں میں جانچیں گے تو کتر ایک منٹ میں معاہدہ ختم کرے اور دس دس میلین ڈالر آپ کو وہ جرمانہ دے دے گا کہ جی میں معاہدے سے بٹرے کر رہا ہوں اب ہوتا یہ ہے کہ پھر یہ ملکوں کے تعلقات ہوتے ہیں اسی چیز کو لے کے آپ آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں آپ وہاں سے بحال ہو کے آتے ہیں آپ کے ساتھ ساری دنیا چلتی ہے عمران خان صاحب کیا کرنا چاہ رہے ہیں یہ بات سمجھنے کی اور دیکھنے کی ہے اور یہ بات خود عمران خان اور ان کی ساتھی قیادت کو سوچنا چاہیے کہ کیا صرف وزارت عظمہ کے حصول کے لیے وہ اس قدر پاکستان کی معیشت کے ساتھ تلوار کرنے گے کیونکہ جو معاملہ آج اتنا بڑھنے کے لیے نیشل انٹرسٹ کو کہیں نقصان نہ پہنچ جائے تو یہی نکتہ میں رحمان عظر آپ کی جانب لے کر آوں گا رحمان آپ کو کیا لگتا ہے کہ فریڈم آف سپیچ کی بڑی بات ہو رہی ہے آرٹیکل نائنٹین ایک کی بڑی بات ہو رہی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے بیانات نیشنل انٹرسٹ کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور اسے ملکی سلامتی دعو پر لگ رہی ہے یہ بیانیس ایک ریلیٹیو بیانیس ہے کہ کس بیانات نقصان ہو رہا ہمارے پاس کچھ بیانات نہیں ہے کہ جیسے جیسے ہو یہ جانتے جانتے ہیں کہ کیونکہ میں نے پہلے کہا کہ اگر کوئی نیچے رانوہ بیان دے تو سیاسی جماعتوں کے پاس مارجن ہوتا ہے اور وہ یہ کچھیں کئی دفاع لاکالو کے بھی اختیار کر لیتی ہیں کئی دفاع وہ اسے نظر ناظر بھی کیا جا سکتا ہے لیکن جب ایک ثابت مزیر آزم جب اسراباد کہتے ہیں تو اس کا یقیناً اس کا اقراد اعمل بھی آتا اور اس کا اثر بھی ہوتا ہے یہی چیز یہ ہے وہ میاں نواز شریف کے معاملے کے اندر بھی تو اس موقع پی جو ہے اس کا اثر جو ہے وہ اسی طرح سے اور اب جبکہ سب اگر زیادروں میں عمران خان پی جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کہتے ہیں تو اس میں پی جو ہے وہ یہی نظر ناظر نہیں کیا جا سکتا کہ اس کا فرق ضرور پڑے گا لیکن پاکستان تحریک انصاف ہماری ملکی جو باقی سیاسی جوانتے ہیں ان تب ہی ان کے سامنے ایک بڑا پچھیتا معاملہ ہے کہ جو کانٹ اور کانٹ ساتھ پر جو ہے وہ جب فوج کے تعلقات کی بات آتی ہے تو اس کے ساتھ کس طرح سے اپنے سامنے میار کیا رکھنے اور اپنے سامنے تیمانہ کیا رکھنے عام طور پر جو ہے وہ لیڈر جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے وہ ایک ٹریشر ٹیکٹکس کے طور پر جو ہے وہ یوز کرتے ہیں اور اس طرح کے بیانات دیے جاتے ہیں جبکہ ان کے نیچے بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں جو ان کے اپنے پارٹی بر پر دوست ہیں وہ اس طرح کے بیانات یا اس بیانیے کے حاملے نہیں ہوتے یہ چیز ہم نے جو ہے وہ مسلمی قنون کے ساتھ بھی دیکھی یہ چیز ہم نے جو ہے وہ متحدہ قومی موفینت کے ساتھ بھی دیکھی اور یہی تحریک یہی چیز جو ہے وہ میرا خالق ہے یہ معاملہ تحریک انسان کے سامنے بھی ہو سکتا ہے آنے والے تین دنوں کے اندر جو ہے وہ جبکہ عمران کھان جو ہے وہ ایک دانہ دے ہے پر نیچے جو روگ ہیں وہ شاید اس بیانات سے یا اس بیانی سے جو ہے وہ متفق جو ہے وہ نہ ہو یا وہ اس جو ہے وہ اس طرح سے اس کی حمایت جو ہے وہ نہ کرتے ہو تو یہ مشکلات جو ہے وہ نیچے آتی ہیں پھر پارٹی کو جو ہے وہ اس کے جو کنسیکوینسز جو ہے وہ دیکھنے پڑتے ہیں یہ تمام کی تمام چیزیں لیکن بہت اتحاد جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے نیچے سکرے